بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اردو آڈیو بکس چینل میں آپ کو حشامدید کہتے ہیں اکبر نامہ کے دسویں حصے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں گجرات کی فتح پندرہ سو بہتر تا پندرہ سو تہتر شمالی اور وسطی ہند میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے بعد اکبر کو اپنی سلطنت کو مزید وسط عطا کرنے کی غرض سے قدرتی طور پر جنوب اور مشرق کی طرف اپنی توجہ مرکوز کروانی تھی اور ان علاقہ جات کو اپنی کاروائیوں کا مرکز بنانا تھا شہنشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے گجرات کی طرف متوجہ ہوا جائے مظفر شاہ گجرات کا برائینام حکمران تھا وہ ایک بچہ تھا اور حکمرانی میں مقامی سردار پیش پیش تھے ان میں اعتمادہان اور احتیار الملک زیادہ ممتاز اور نمائع تھے چونکہ گجرات ہمایوں کے بھی زیرت سلط رہا تھا لہٰذا اکبر کا اس علاقے پر دعوی حق کے بجانب دکھائی دیتا تھا اکبر سکری کو نیا دار الحکومت قرار دے چکا تھا وہ چار جولائی پندرہ سو بہتر کو سکری سے گجرات کے لیے روانہ ہوا دورانے سفر اسے یہ اطلاع مصول ہوئی کہ سلیمان کارانی جو اڑیسہ بنگال اور بہار کا حکم تھا موت سے ہم کنار ہو چکا تھا لیکن اکبر نے گجرات کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور منیم حان کو حکم صادر کیا کہ وہ بنگال کے معاملات سے بزاتے حج نمٹ لے احمد آباد گجرات کا دار الحکومت تھا ابھی شاہی کافلہ احمد آباد تک نہ پہنچا تھا کہ یہ حبر مصول ہوئی کہ گجرات کا برائے نام حکمران مزفر شاہ اپنے ایک دل پسند درباری کے حمرہ عالم مایوسی میں قرب و جوار کی حاک چھاننے میں مصروف ہے وہ مکعی کے ایک خیت میں بزدلانہ طور پر چھپا ہوا تھا اس کو بازیاب کر لیا گیا اور اکبر کے روبرو پیش کر دیا گیا اکبر نے اسے ایک مغل افسر کی حفاظت میں سونپ دیا اپنے بادشاہ کی گرفتاری کی وجہ سے بہت سے گجراتی سردار دل برداشتہ ہو گئے اور انہوں نے اکبر کی اطاعت قبول کر لی اگرچہ یہ اطاعت وقتی طور پر قبول کی گئی تھی یہ سردار ابھی اکبر کے زیرے دحفظ تھے کہ کچھ سازیوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ شہنشاہ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ گجراتیوں کے کیمپ لوٹ لیے جائیں اور بہت سے لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوٹ مار میں مصروف ہو گئے شہنشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے فوری طور پر دربار لگانے کا حکم صادر کیا اس کے اردگیت مروب کرنے کے لیے لا تعداد ہاتھی کھڑے تھے اور اس نے یہ حکم صادر کیا کہ جس فرد کے قبضے سے لوٹ مار کا مال پایا جائے اسے فوری طور پر گولی کا نشانہ بنا دیا جائے 20 نومبر 1572 کو اکبر احمد آباد پہنچ گیا اور بغیر کسی مضاحمت اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا احمد آباد سے وہ کیمپے کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوا جہاں بین القوامی تجارتی وفت اس کے استقبال کے لیے موجود تھا اس وفت کے عراقین کا تعلق ترکی، شام، ایران اور توران وغیرہ سے تھا اس وفت نے شہنشاہ کی حدمت میں آداب پیش کیا شہنشاہ کا سمندر کی جانب یہ پہلا دورہ تھا اور اس نے ایک کشتی میں سیر و تفریح سے ازحد لطف حاصل کیا کچھ گجراتی شرافہ پہلے ہی اس کا ساتھ ترک کر چکے تھے جبکہ دیگر انہی حطوط پر سوچ رہے تھے اس کے بعد اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اسے مرزوں کے ساتھ نمٹنا چاہیے یولوگ مرزا پہلے ہی تب بھی موت مر چکا تھا اکبر بزاتِ حد بھرودہ کے لئے روانہ ہوا جو ابراہیم حسین مرزا کے زیرے تسلط تھا اور بھگوان داس اور مان سنگھ کو سورت کی مہم پر روانہ کر دیا شہنشاہ کی آمر کی حبر سن کر ابراہیم راہ فرار اختیار کر گیا ایک شب اب اکبر کے علم میں یہ بات آئی کہ ابراہیم شاہی کیمپ سے محض آٹھ کو اس کے فاصلے سے گزرے گا اکبر نے دن ڈوبنے سے پیشتر ہی اپنا گوڑا سنبالا اور اس جانب کا سفر اختیار کیا جہاں سے ابراہیم کے گزرنے کی توقع تھی اس دوران اس نے بھگوان داس اور اس کے ساتھیوں کو یہ اطلاع روانہ کی کہ وہ اپنی صورت کی مہم ملتوی کرتے ہوئے اس کے ساتھ آن ملے دن ڈوبنے تک اکبر مہندری کے کنارے پہنچ چکا تھا اس کے محض چالیس ساتھی اس کے سفر کی بر کرفتاری کا ساتھ دے سکے تھے اس کے ان ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ابراہیم پر حملہ کرنے سے پیشتر مان سنگھ کی آمد کا انتظار کر لیا جائے جو کہ دریا کی محالف سمت سرنل کے مقام پر کیام پذیر تھا لیکن اکبر مزید دیر برداشت نہ کر سکتا تھا اور اس نے حملے کی تیاری شروع کر دی اگرچہ مان سنگھ اور اس کے ساتھی بھی میدان میں پہنچ چکے تھے لیکن اس کے باوجود شاہی افواج کی نفری کہ اسے ہر اول دستے کے طور پر آگے جانے کی اجازت فرام کی جائے اس کی اس درہاس کے جواب میں اکبر نے کہا ہمارے پاس پہلے ہی فوج کی تعداد قلیل ہے ہم کس طرح اسے مزید تقسیم کے متحمل ہو سکتے ہیں لیکن مان سنگھ نے اسرار کیا کہ اسے شہنشاہ سے چند قدم آگے چلنے کی اجازت فرام کی جائے تا کہ وہ شہنشاہ کے گزرنے سے پیشتر راستے کے محفوظ ہونے کی یقین دہانی کر سکے تو شہنشاہ نے اسے اجازت فرام کر دی دریاہ عبور کرنے کے بعد شاہی فوج قصبے کی تنگ گلیوں میں داہل ہو چکی تھی لیکن ابراہیم کسی دوسرے راستے سے راہ فرار احتیار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور قصبے سے باہر اپنی پوزیشن سنبھال چکا تھا جب اکبر اور اس کی فوج قصبے میں داہل ہوئی تو انہیں سخت مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا ابتدائی لمحات میں جن افراد کو اپنی جان سے ہاتھ دونے پڑے ان میں بگوان داس کا بائی بھوپت بھی شامل تھا زمین ناہموار تھی اور اس پر جا بجا ہاردار جھاڑیاں اکی ہوئی تھیں دو گھڑ سوار ایک دوسرے کے پہلو بپہلو نہ چل سکتے تھے اکبر نے توفانی پیش قدمی کی اس کے پیچھے بگوان داس تھا جو صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا اچانک تین دشمن شہنشاہ کی جانب بڑھے ایک دشمن بگوان داس کے نیزے کا شکار ہو گیا جبکہ دیگر دو اکبر کی جانب بڑھ رہے تھے لیکن بگوان داس ان کو اکبر پر حملہ کرنے سے روکنے میں کامیاب ہو گیا اس نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور جھاڑیاں پھلانگتے ہوئے دشمن کے این سامنے جا کھڑا ہوا بلاہر دشمنوں کو شکست ہوئی اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابراہیم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد اکبر صورت کی فتح کے لیے روانہ ہوا یہ علاقہ مرزوں کا ایک مضبوط گھڑ تھا انہوں نے اس علاقے کی نگرانی حمزہ بن کے سپورٹ کر رکھی تھی جو کہ اکبر سے شکست کھانے کے بعد باغیوں میں شامل ہو چکا تھا شہنشاہ 11 جنوری 1573 کو صورت پہنچ چکا تھا اور اس نیکلے کا محاصرہ کر رکھا تھا جو سمندر کے کنارے واقع تھا شہنشاہ دشمن کے قریب ترین پوزیشن سنبھالے ہوئے تھا اور اس کے اردگے دشمن کے تیر برس رہے تھے اپنے فوجی افسران کی درہاس پر شہنشاہ اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر اضامند ہو گیا اس کی یہ پوزیشن کسی حد تک محفوظ تھی کیونکہ یہ مقام درختوں سے گرا ہوا تھا ایک ماہ اور سترہ روز کی جدو جہد کے بعد بلاہر اہل قلعہ نے ہتھیار ڈال دیئے اکبر نے کئی ایک سرکردہ باغی رہنماؤں کو سزائیں دیں لیکن قیدیوں کی اکثریت کو ماف کر دیا تاہم حمزہ بن کی زبان کاٹ دی گئی کیونکہ اس نے شہنشاہ کی شان میں گستہانہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تھے پیشتر اس کے اکبر صورت کا محاصرہ کرتا گلروح بیگم جو کہ شہنشاہ کے چچا کامران کی بیٹی تھی اور ابراہیم حسین مرزا کی بیوی تھی وہاں سے راہ فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی وہ اپنے نوجوان بیٹے مظفر مرزا کے ہمرا دکن جا پہنچے کچھ برس بعد مظفر گجرات واپس لوٹ آیا اور اس نے اکبر کے حلاف علم بغاوت بلند کیا سرنل کے مقام پر شکست کھانے کے بعد ابراہیم محمد حسین مرزا اور شاہ مرزا کے ساتھ جا ملا تھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابراہیم کو شمال کرا لینی چاہیے اور وہاں پر اپنی باغیانیاں کاروائیوں میں مصروف ہونا چاہیے جبکہ دیگر دونوں نے پتن کے محاصرے کا فیصلہ کیا بہت سی مہمات سر انجام دینے کے بعد بلاہر ابراہیم ملتان کے نزدیک مغلوں کے ساتھ ایک مارکے میں شدیر زہمی ہوا اور زخموں کتاب نہ لاکر چل بسا محمد حسین مرزا اور شاہ مرزا تین ماہ برسرے پکار رہے لیکن عزیز کوکا جس کو اکبر نے احمد آباد کا گورنر مقرر کر رکھا تھا اپنے ساتھیوں کی مدد کو آن پہنچا اور 22 جنوری 1573 کو انہوں نے حملہ آوروں کو شکست سے دوچار کیا دونوں مرزے دکن کی طرف راہے فرار احتیار کر گئے اکبر کو اب یقین تھا کہ گجرات اب اس کی سلطنت کا ایک حصہ بن چکا تھا شاہ گجرات اس کے سامنے سر نگو ہو چکا تھا احمد آباد میں اس کے نام کا حطبہ پڑھا جا رہا تھا اور وہ افراد جو اس کے سر پر ہترے کی ایک تلوار بن کر لٹک رہے تھے وہ شکست سے دوچار ہو چکے تھے اور منتشر تھے اس نئے صوبے کے انتظام و انسرام کے معقول بندوبست کرنے کے بعد اکبر سکری کے لیے روانہ ہوا اور 3 جنور 1573 کو سکری جا پہنچا اپنی فتح کی یاد میں اس نے سکری کا نام تبدیل کر کے اس کو فاتح آباد کا نام عطا کیا جو ماہ بعد فتح پور کے نام سے زبان عام پر مشہور ہوا لیکن جو ہی شہنشاہ نے گجرات سے اپنا روح موڑا تو ہی گجراتی دوبارہ آمادہ بغاوت ہو گئے یہ بغاوت احتیار الملک کی سر پرستی میں منظر عام پر آئی اور جلد ہی محمد حسین مرزا اور شاہ مرزا دکن سے واپس پہنچ کر اس کے ہمراہ اس بغاوت میں شامل ہو گئے انہوں نے بیس ہزار نفوس پر مشتمل ایک فوج تیار کر لی اور احمد آباد میں عزیز کوکا کا محاصرہ کر لیا عزیز کوکا نے فوری طور پر اکبر سے امداد کی درہاز کی شہنشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے وہ بزاتے خود کاروائی سر انجام دے گا لہٰذا 23 اگست 1573 بروز اتوار فتح پور سے دوبارہ گجرات کے لیے روانہ ہوا اس نے برک رفتاری سے سفر تیہ کیا اس نے کچھ سفر ایک اونٹنی پر تیہ کیا جبکہ بکایا سفر ایک گھوڑے پر تیہ کیا اس نے پہلے دو دن کے دوران اجمیر کی طرف دو سو میل کا سفر تیہ کیا اور احمد آباد کے نزدیک جا پہنچا اس کی افواد کی تعداد مہز تین ہزار تھی دشمن سبارمتی کے کنارے حیمزن تھا دریا کے محالف کناروں پر اکبر نے حکم دیا کہ نکارے بجا دیے جائیں محمد حزین مرزا نے دریا کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ یہ دریا کی دوسری جانب نکارے کون بجا رہا تھا جب اسے بتایا گیا کہ شہنشاہ بزاتے ہوت تشریف لائیا ہے تو پہلے تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے جاسوسوں نے اکبر کو محض چودہ دن پیش تردار الحکومت میں دیکھا تھا لیکن جب اس کو یقین ہو گیا کہ شہنشاہ واقعی اس کی سرکوبی کے لیے بنفس نفیس آن پہنچا تھا تو وہ جلدی جلدی اپنے آدمیوں کی طرف روانہ ہوا اور ان کو جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا اور احتیار الملک کو پانچ ہزار سپاہ کے ہمرائے سمر کے لیے روانہ کیا کہ وہ عزیز کوکا کو احمد آباد سے باہر نکلنے اور اکبر کے ساتھ ملنے سے روکے اکبر نے اپنی ناکافی فوج کی کمان دیگر کمنڈروں کے حوالے کی اور وزاتے ہوت ایک سو مخصوص محافظوں کے دستے کی نگرانی اپنے زمیں لے لی تاکہ ان کو اس جگہ ممور کرنا ممکن ہو جس جگہ ان کی تائیناتی کی اشت ضرورت ہو اکبر کو یہ مشورہ دیا گیا کہ عزیز کوکا کی آمد کا انتظار کیا جائے حتیٰ کہ وہ شاہی کیم کے ساتھ آن ملے لیکن اکبر نے یہ مشورہ رد کر دیا جب اس کے دائیں جانب کی فوج مشکلات کا شکار ہونے لگی تب اس نے اپنے مخصوص دستے سے ان کی مدد کی اور اللہ اکبر اور یام و ان کے نعرے بلند کیے ایک موقع پر اکبر پر یکے بعد دیگرے تین افراد نے حملہ کیا اس نے ایک شخص کو زہمی کر دیا اور دوسرا اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا تیسرے کو ایک مغل افسر نے حلاق کر ڈالا محمد حسین مرزا زہمی ہونے کے بعد گرفتار ہو گیا اکبر نے اسے راج پوتوں کے قبضے میں دے دیا شاہ مرزا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا مگر ماہ بعد کبھی اس کا سراغ نہ مل سکا محمد حسین مرزا کا رضائی باہی شام داد بھی جنگی قیدی بنا اکبر نے بزاتے حد اسے برچی مار کر حلاق کیا کیونکہ اس نے سرنل کے لڑائی میں بوپت کو حلاق کیا تھا وہ مشکل ایک گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ پانچ ہزا پر سپاہ پر مشتمل ایک اور فوجی کافلہ نمدار ہوا اس مرتبہ اکبر کی سپاہ اس فوجی کافلے کو دے کر حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ یہ فوجی کافلہ عزیز کوکا کے فوجی کافلے کی بجائے احتیار الملک کا فوجی کافلہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی فتح و نصرت نے ایک مرتبہ پھر اکبر کے قدم چومے احتیار الملک اس لڑائی میں حلاق ہوا اور اس کا سر فتح یاب شہنچا کے روبرو پیش کیا گیا لڑائی کے دوسرے دور کے دوران اکبر نے بگوانداز کا مشورہ قبول کرتے ہوئے محمد حزین مرزا کی حلاقت کا حکم دے دیا اس کا سر احتیار الملک کے سر کے ہمراہ آگرہ اور فتح پور کے دروازوں پر نمائش کے لیے رکھ دیا گیا اکبر نے یہ حکم بھی صادر کیا کہ مدان جنگ میں فتح کو نمائع کرنے کے لیے دسمن کے دو ہزار حلاق شدگان کے سروں کا ایک منار تعمیر کیا جائے اکبر تیرہ سپتمبر پندرہ سو تہتر کو گجرات سے روانہ ہوا اور پانچ اکتوبر پندرہ سو تہتر کو فتح پور پہنچ گیا احمد آباد کے قریب دونوں جنگیں دو ستمبر کو لڑی گئی تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اکبر نے فتح پور اور احمد آباد کا درمیانی فاصلہ محس دس دنوں میں تیہ کیا تھا اور محس 43 دنوں کے بعد اپنے دار الحکومت واپس پہنچ چکا تھا بنگال کی فتح شیرہ شاہ کی وفات کے بعد سرخاندان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک افغان افسر سلمان قرانی حاکمیت کا دعویدار بن بیٹھا تھا وہ بنگال بہار اور اڑیسہ اپنے زیرت سلط لے آیا تھا البتہ اس نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا اور اکبر کی حدمت میں تحائف پیش کرتے ہوئے اس کی حاکمیت اعلیٰ کا اقرار کیا سلمان کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا اس کا جانشین بنا لیکن ماہ بعد اس کو قتل کر دیا گیا اب سلمان کا چھوٹا بیٹا دعود حکمران تھا لیکن وہ اپنی حد سے تجاوز کر چکا تھا اور اس نے اپنے آپ کو ایک متلک الانان بادشاہ قرار دے دیا تھا اکبر اس دوران ذاتی طور پر گجرات کی مہم میں مصروف تھا لہٰذا اس نے منیم حان کو یہ زمداری سونپی تھی کہ وہ دعود کو رائے راز پر لائے منیم حان جسمانی لحاظ سے اس قدر بھوڑا ہو چکا تھا کہ وہ اس اہم مہم کے قابل نہ تھا وہ ذینی طور پر بھی اس قدر سست ہو چکا تھا کہ مکار اور ایار افغانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لہذا ہیڈکوارٹر سے کمک پہنچنے کے باوجود بھی مغل مہم سست روی کا شکار رہی پندرہ سو چوہتر کے موسمی برسات شروع ہونے پر منیم حان کی ریپورٹ کے مطابق قلعہ پٹنا جہاں پر دعود مخصور تھا کا محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا اور اس نے اکبر سے درہاس کی تھی کہ اگر اکبر بزاتے ہود اس مہم کی سر پر آئی سر انجام دے تو یہ امر مہم کے حق میں ایک بہترین اقدام ثابت ہوگا لہذا شہنشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے بنگال روانہ ہونا چاہیے اور وہ فتح پور سے آگرہ کی جانب روانہ ہوا تاکہ مجوزہ حملے کی تیاری مکمل کر سکے اس مہم کی سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہنشاہ شہزادہ سلیم حرم کے افراد اور چیدہ چیدہ درباری کشتی کے ذریعے اپنا سفر تیہ کریں گے جبکہ فوج بزریاہ حشکی اپنا سفر تیہ کرے گی ہزار کشتیوں کا ایک بیڑا تیار کیا گیا کچھ کشتیاں اکبر کی ہدایات کے آئیں مطابق تیار کی گئی تھی یہ کشتیاں انتہائی دیدہ زیب تھیں اس پر اس قسم کے باغات کا احتمام کیا گیا تھا جس کے باغات زمین پر لگانا بھی مشکل تھا پندرہ جون پندرہ سو چوہتر کو اس مہم کے شرکاں نے اپنا بحری اور بحری سفر شروع کیا چونکہ مونسون کا موسم شروع ہو چکا تھا لہٰذا کئی ایک کشتیاں دریائے چمنہ میں طوفان کی نظر ہو گئیں شہزادہ سلیم اور مستورات کو جون پور روانہ کرنے کے بعد اکبر نے پٹنا کی طرف اپنا سفر جاری رکھا تین اگست کو منیمہان نے پٹنا سے دو کوس باہر نکل کر اپنے آقا کا استقبال کیا اگلے روز شہنشاہ نے صورتحال کا جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پٹنا کے قلعے کو فتح کرنے سے پیشتر حاجیپور کی قلعے کو فتح کرنا ضروری تھا اکبر نے اس سلسلے میں مکمل طور پر لیس تین ہزار سپاہ بزریہ کشتی حاجیپور کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ کی اور مقامی فوجی سردار کو ہدایت کی کہ وہ حشکی سے ان کی معاونت سر انجام دے شاہی افواج نے حاجیپور کے قلعے کو حشکی اور پانی دونوں راستوں سے گیر لیا دورانے جنگ حاجیپور کے قلعے کا کمانڈر حلاق ہو گیا اور قلعے پر دعویٰ بولتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا گیا دشمن کے سرداروں اور ان کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر بزریہ کشتی شہنشاہ کی حدمت میں پیش کیے گئے اور شہنشاہ نے ان تباہ کے طور پر ان کو دعویٰ کو بھیجوا دیا حاجیپور کے قلعے پر مغل حملے سے پیش در دعویٰ نے اپنے سفیر کے ہاتھ یہ پیغام بھیجوا دیا تھا کہ وہ شہنشاہ کی عطاعت قبول کرے گا بشرتی کے کچھ علاقہ اس کے زیرت سلط رہنے دیا جائے اور اس نے یہ وعدہ بھی کیا کہ ماں بعد بزاتے ہود شہنشاہ کی قدم بوسی کے لیے بھی حاضر ہوگا اکبر نے ایک جواب میں یہ کہا تھا کہ دعویٰ بزاتے ہود حاضر ہو کا رتاعت قبول کرے یا پھر بنگال پر حاکمیت کا مسئلہ درجہ زیلطین طریقہ جات میں سے کسی ایک کا انتحاب کرتے ہوئے تہ کرے تاکہ ہزاروں افراد جانی اور مالی نقصان سے دوچار ہونے سے بچ سکیں پہلا طریقہ دعویٰ اور شہنشاہ کے درمیان مقابلے کے ذریعے دعویٰوں کے درمیان مقابلے کے ذریعے تیسرا طریقہ دونوں جانب سے ایک ایک ہاتھی منتحب کیا جائے اور ان ہاتھیوں کے درمیان مقابلے کے ذریعے لیکن دعویٰ نے یہ چیلنج قبول نہ کیا حاجیپور کا قلعہ ہاتھ سے نکلنے کے بعد دعویٰ پریشانی کا شکار ہو چکا تھا ایک شب وہ پٹنا کے قلعے سے فرار ہو کر بزریا کشتی بنگال کی طرف روانہ ہو گیا اس کا دستے راست گجرہان بھی خشکی کے راستے راہ افرار احتیار کر گیا دشمن کی صباح افراد افری کا شکار ہو گئی اور اس افراد افری میں کئی ایک افراد یا تو ڈوب کر ہلاک ہو گئے یا پھر پاؤں تلے کچھلے جانے کے باعث ہلاک ہو گئے اکبر اپنے ایک دل پسند ہاتھی پر سوار ہوا اور رات کے اندھیرے میں دشمن کے تاقب میں نکلنے کے لیے تیار تھا کہ منیمہان کے مشورے پر وہ دشمن کے تاقب سے باز رہا اگلے روز پٹنا کے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد اکبر گھوڑے پر سوار گجرہان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اس نے ایک ہی ہلے میں تیس کوس کا سفر تیہ کر لیا لیکن اس کے بعد دیگر افزان کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ وہ گجرہان کی تلاش جاری رکھیں لیکن دعوت اور گجرہان دونوں اپنے تاقب کرنے والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہکتے ہوئے فرار ہو گئے شہنشاہ نے منیمہان اور ٹوڑر مل کو یہ ذمہ داری سونپی کہ بنگال کی فتح کا کام پایا تکمیل تک پہنچائیں اور شہنشاہ بزاتے ہو جون پور سے سلیم اور مستورات کو اپنے ہمراہ لیتا ہوا فتح پور لوٹ آیا 18 جنوری 1575 کو وہ دار الحکومت پہنچ چکا تھا ٹوڑر مل علی کلیہان کی بغاوت کے دوران چطور کے محاصرے کے دوران اور گجرات کی فتح کے دوران بہترین حدمات سر انجام دے چکا تھا وہ شہنشاہ کے لیے حقائق کٹھے کرنے کی گرد سے ابھی بنگال کا ایک دورہ کر چکا تھا اور یہ دورہ اس نے اس صوبہ پر منیمہان کی چڑھائی کے ابتدائی دور میں سر انجام دیا تھا اس کے علاوہ وہ اکبر کے مالی امور کے ایک ماہر کے طور پر بھی منظر عام پر آیا تھا وہ محکمہ مال کا بھی ماہر تھا یہ ہندو اکبر کے لیے ہر لحاظ سے ایک بہترین افسر ثابت ہوا اس کی ذہانت کا اندازہ پہلے پہلے پہل شیر شاہ سوری نے لگایا تھا اور اس نے اس کی ذہانت سے گران قدر استفادہ حاصل کیا تھا اگرچہ منیمہان نے ٹانڈا سمیت کہی ایک کسبو پر قبضہ کر لیا لیکن وہ دعوت کو نہ ڈونڈ سکا وہ اس وجہ سے بھی مشکل کا شکار تھا کہ اس کی افسران اس مہم کو زیادہ طول دینے کے لیے امادہ نہ تھے وہ زیادہ دیر تک اپنے ہیڈکوارٹر سے دور رہنے کو تیار نہ تھے اس کے علاوہ وہ گرم اور نامالود موسم کے ہاتھوں بھی پریشانی کا شکار تھے محالف افواج نے تین مارچ پندرہ سو پچتر کو ٹوکاروں کے مقام پر گمسان کی جنگ لڑی انہیں مہان مغل افواج کی کمان سر انجام دے رہا تھا جبکہ افغانوں کی کمان داؤد اور گجرکان کے ہاتھ میں تھی پہلے پہل دشمن کا پلہ بھاری دکھائی دیتا تھا دشمن نے اپنے ہاتھیوں کے سر گردنے اور سونڈیں کالے کپڑوں اور جانوروں کی کھالوں سے ڈامپ رکھی تھی یہی وجہ تھی کہ مغلوں کے گھوڑے در کر بیدک رہے تھے اور واپس پلٹ رہے تھے دس بدس لڑائی کے دوران گجرہان نے منیمہان کو شدید زہمی کر دیا اس کا گھوڑا کابو سے باہر ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا افوان فتح کی بو سنگتے ہوئے مالے گنیمت کٹھا کرنے کی غرض سے منشر ہو گئے اس موقع پر گجرہان ایک تیر لگنے سے زہمی ہو گیا اس کے زہمی ہونے کی وجہ سے اس کی سپاہ دل برداشتہ ہو گئی اور راہ فرار احتیار کر لی اس دوران منیمہان بھی میدان جنگ میں واپس آ چکا تھا منیمہان کے علاوہ ٹوڈرمل اور دیگر مغلوں نے جارہانہ حملہ کیا اب داؤد کے ہاتھی حملے سے گبرا کر اپنی سپاہ کی طرف رخ کر چکے تھے اور ان کو کچل رہے تھے جنگ کا پانسہ پلٹ چکا تھا اور مغل فتحیاب ہو چکے تھے لیکن داؤد ایک مرتبہ پھر راہ فرار احتیار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا تمام قیدیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے سروں کارے اونچا منار تعمیر کیا گیا اگرچہ داؤد کی قوت پاش پاش ہو چکی تھی لیکن منیمہان اپنے حق میں بہتر صورتحال سے ہاتھ رہا استفادہ حاصل کرنے میں ناکام رہا ٹوڈرمل نے اڑیسہ میں کاٹک کے مقام تک داؤد کا تاقب کیا اور ماہ بعد منیمہان بھی ان سے آن ملا منیمہان جنگ میں زہمی ہونے کے باعث تیز رفتار سفر جاری نہ رکھ سکتا تھا ٹوڈرمل کی محالفت کے باوجود بھی بارہ اپریل پندرہ سو پچتر کو منیمہان نے داؤد کی صلح کی درحاس منظور کر لی شرائط کی روح سے داؤد کو اڑیسہ کا کچھ حصہ ہوئی اثر آ گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ ماہ بعد وزاتی طور پر اکبر کے روبرو پیش ہو کر اہدیاتات بجال آئے گا ٹوڈرمل نے اس معاہدے پر دست کرنے سے انکار کر دیئے اور تیش کی حالت میں ہیڈکوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا تئیس اکتوبر پندرہ سو پچتر کو منیمہان مخصر علالت کے بعد ٹانڈا کے مقام پر وفات پا گیا اس کی وفات کے بعد داؤد نے دوبارہ بغاوت کر دی اکبر نے پنجاب کے گورنر ہان جہان حسین کلی کو حکم دیا کہ وہ منیمہان کے جانشین کے طور پر فرائصر انجام دے اور ٹوڈرمل کو یہ حکم دیا کہ وہ ہان جہان حسین کلی کی ہمراہی احتیار کرے ہان جہان ایک شیعہ تھا اس کی تقرری سے بنگال میں فوج کے سنی افسران ناہش تھے مزید بران اس کا دستراز ٹوڈرمل تھا جو کہ ایک ہندو تھا اس عمر سے فوجی افسران مزید نالا ہوئے لہٰذا مشرقی محاض سے اکبر کو نام آفق خبریں مصول ہو رہی تھی چنانچہ بائیس جولائی پندرہ سو چھہتر کو اکبر فرت پور سے مشرق کی جانب روانہ ہوا اس نے اپنے سفر کی ابھی ایک ہی منزل تیہ کی تھی کہ ایک افسر اس کے پاس پہنچا اور داؤد کا سر اس کے قدموں میں پھینک دیا اس کے بعد شہنشاہ نے سفر جاری رکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور واپسی کا سفر احتیار کر لیا بارہ جولائی پندرہ سو چھہتر کو راج محل کے قریب ایک لڑائی کے دوران داؤد گرفتار ہوا تھا اس کو ہان جہان کے روبرو پیش کیا گیا داؤد نے ایک اور معاہدہ ایمن کی پیشکش کی لیکن ہان جہان نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے حکامات جاری کر دیئے اس کے سر کو فوری طور پر اکبر کے پاس پہنچانے کے انتظامات مکمل کیے گئے اس طرح بنگال میں افغان حکمران کا دور اپنے احتتام کو پہنچ گیا دوستو دسمہ حصہ یہی تک گیارویں حصے کے ساتھ جلدی دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ